پاک جاؤں گا لیکن کافی بہتر جو ہے وہ ہو چکا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا سا یہ رہتا ہے لیٹ پر کھڑی ہے رحمت اللہ اور رکشے والا جو ہے وہ رکشے والا بھی میں نے چکر لگاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آج ہے تو بتائیں جی کیسے ہے صحیح ہے ٹھیک بنا ہے کہ نہیں اس لیے میں نے یہ ریمپ بنوایا ہے بائک وغیرہ کے لیے جھریان وغیرہ کھڑے وغیرہ سارے بند ہو جائیں گے اور جیسے یہ سائٹ ہے نا چھوڑا اچھا کر دیں گے تاکہ بارش اگر آیا تو پانی ہمارا نیچے چلا جائے یہ وہ آنے والے ہیں آشاءاللہ جی ابھی جو ہے لگتا ہے نادیا جو ہے نا وہ مثالے وغیرہ کی کٹائی یہ ہوتی ہے نصیب نصیب کی بات نہیں ایسے بھی اگر آشاءاللہ جی الحمدللہ گیس جو ہے ابھی آگئی ہے ماشاءاللہ جی چکن جو ہے ہمارا وہ بھی ہے ماشاءاللہ جی آپ نے جیسے دیکھا گیس وغیرہ جی وہ تو ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں کیا امید کرتا ہوں صاحب ٹھیک ہوں گا رحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے ملوک جی ملوک جی ملوک جی سٹار کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سروکیسٹ ہے جو چینل پر نیو ہے چینل کو کارنا جی سسکرائب لیکشیہ اس کے بعد چلتے ہیں ویلوک کی طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں مذہدار سا ویلوک اور جیسے آپ نے میری پہلی ویڈیو دیکھ کی ہے سمان وغیرہ جی نا وہ ہم پیک کر رہے تھے تو پیکنگ والا تقریبا ہو چکا ہے اور اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ وزنی وزنی جو ایٹم ہے جیسے فریج وغیرہ ہے اس کے بعد جو ہے دوسرا سیفل ماری ہے بیڈ وغیرہ ہے اس طرح کا جو گندم وغیرہ ہے جو وزنی وہ تو تازہ اٹھا کے تازہ ہم رکشے کے اوپر نا لوڈ کر آ دیں گے تو اس وجہ سے ابھی ادھر آیا ہوں تو میں نے کہا کیونکہ وہ کارنا کام کر رہا تھا تو وہ جا کے میں نے کہا کے چیک کرتے ہیں کیونکہ آج میں ادھر آیا نہیں ہوں ابھی آیا ہوں تقریبا چار کا ٹیم ہو رہا ہے تو اس طرح جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ کام وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوا ہے کیسے نہیں ہوا اور دوسرا انہوں نے ادھر ایک کلر اتارنا تھا یہ کہ انہوں نے کہا تھا میں کلر اتار کے جاؤں گا لیکن کافی بہتر جو ہے وہ ہو چکا ہے ابھی تھوڑا تھوڑا سا یہ رہتا ہے یہ انشاءاللہ جب ہم ادھر آ جائیں گے نا پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم ان کو ڈیلی بیسٹ پہ نا تھوڑا تھوڑا لگاتے رہیں گے کوئی چیز جھاڑو وغیرہ یا چھوڑی وغیرہ سے یا پوچا وغیرہ لگائیں گے نا تو یہ انشاءاللہ صاف سترم وہ جو ہے وہ بند جائے گا تو ابھی کہہ رہا ہم اس لیے وہ ادھر کیونکہ لوگے پر انسان موجود ہوتا ہے نا وہ پھر دیلی بیسٹ کے اوپر یہ ساری سائٹ اپ ہوتا رہتا ہے اور باقی آرحمدوئلہ جیسے بہرین وغیرہ وہ سارا سٹرم ہو گیا تھا لیٹ ہو رہا ہے لیٹ میں کھڑی ہے رحمدوئلہ اور رکشے والا جو ہے وہ رکشے والا بھی میں ابھی ڈھونڈ رہا ہے اور اس کے علاوہ آج جو ہے میرے ہاں مہمان ہے تو مہمان وغیرہ کی دعوت بھی میرے پاس ہے وہ مہمان کون ہے وہ بھی چل کے گھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر وہ پہنچ گئے تو اگر نہ پہنچے تھوڑے لیٹ ہو گئے جیسے بھی کیونکہ انہوں نے مجھے کول کی تھی کہ آج جو ہےنا آپ کی دعوت ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ویلکم کیونکہ میں نے ان کو دعوت کا کہا ہوا تھا انہوں نے کہا تھا جب ہم آپ کی دعوت کھائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے تو ابھی کول انہوں نے کی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسٹم دل کرے ویلکم آج ہے کیونکہ آج ہم ادھر ہی ہیں اور ادھر ہی ہم دعوت وغیرہ کھلائیں گے انشاءاللہ کال صبح وہ جو ہے اپنے سمان اٹھانا شروع کر دیں گے ہم اور باقی جو ہے نا دوسرے کمرے کا بھی کافی بہتر ہو چکا ہے یہ والا جو سسٹم ہے نا کافی بہتر ہے اور یہ دروازے وغیرہ اس لیے ہم نے کھول کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہوا وغیرہ جو ہے وہ لگتی رہے اور دیواریں وغیرہ نا ہماری بالکل سوک جائیں خشک ہو جائیں کیونکہ جہاں جہاں سے یہ سوک رہی ہے نا ادھر سے یہ سفید بلکل وی اے پی جو ہے نا وہ کلر کیونکہ یہ بہر والی سیڈ ہے نا بہر والی سیڈ بھی ابھی تک یہ بھی گلی ہے جہاں سوک جاتی ہے نا وہ بلکل سفید سفید ہو جاتا ہے جہاں پر گلی ہے ابھی وہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ سوکتی نہیں ہے اور ادھر مامو جان بھی میرے ساتھ تھے انہیں کہا ہم بھی ادھر چکر لگاتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آج ہیں تو بتائیں جی کیسے ہے صحیح ہے حساب صحیح ہے بہترین ہے زبرداست اچھا کمرے اچھے پھر سیکھ بنایا ہے کہ نہیں اس لیے میں نے یہ ریپ بنویا ہے بائک وغیرہ کے لیے میں نے کہا یہ ادھر سے بائک اوپر جائے گی ادھر سے پیدل جو بندہ ہوتا ہے وہ ادھر سے آئے جائے گا اور ادھر ساری مٹی وغیرہ پڑی تھی تو میں نے کہا اتنے ویسے بچ گئی تھی میں نے کہا یہ لگا دیں اگر بارش وغیرہ آتی ہے نا تو باتھروم کے لیے یہ ادھر ہاں جیسے ادھر ڈالی ہے نا وہ بہر ریت پڑی ہوئی ہے نا جیسے وہ ہی ریت اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ان کے جو یہ کھڑے وغیرہ ہے نا کیونکہ یہ ایسے حل رہی ہے نا اگر اوپر اس کے مٹی وغیرہ اور ریتہ ڈال دیں گے تو یہ جھڑیاں وغیرہ کھڑے وغیرہ سارے بند ہو جائیں گے اور جیسے یہ سیٹ ہے نا اگر بارش وغیرہ آئے گی نا تو یہ سارے اٹھیں وغیرہ سیڑی کی بھی یہ ٹوٹ کے نیچے آ جائیں گی یہ والی نا جھڑی میں بھی ریت آ جائے گی ادھر سارے ریت آ جائے گی سپورٹ بن جائے گی یہ جو چھوٹی چھوٹی جھڑیاں ہیں اس میں بھی ریت آ جائے گی برابر ہو جائے گی اب ادھر تو پانی نہیں کھڑا ہوگا نا جھڑی لگ رہی ہے چلو کوئی نہیں وہ ریت ہم لے کے آئیں گے نا ادھر سے انہوں نے زیادہ ہی مٹی اٹھا لی حالکہ ادھر تو اتنا دڑا بدا ہوا تھا مٹی گا انہوں نے کہی سے نا اگ زیادہ جو نا اکھار لی مٹی وہ اس کا لیور برابر کر رہا تھا ادھر رک جائے گا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے جو ریت وغیرہ لے کے آئیں گے نا ادھر سے اس کو بے شک اتنا لوگ آ دیں گے یہ تھوڑی مٹی زیادہ ٹال دیں گے لیولا ہم خود بنا لیں گے مٹی کے ساتھ یہ ویسے بھی دو نمبر اٹھیں اور سارے روڑے ہیں یہ ادھر ہی پڑے رہے ہیں زمین میں تو کچھ نہیں ہوتا ان کو یہ کہ کوئی یہ وہ ایک نمبر جیسے یہ اٹھ ہے ایسے نہیں ہے کہ یہ ہمیں پھر بعد میں نکالنی پڑے گیا یہ سمجھنے کہ ہم نے لگایا ہے کہ اوپر نا کیونکہ ہمارا راستہ جو وہ یہ ہے ہم نے صرف رکھا ہے کہ ادھر سے ہم بارٹھروم تک یا بارش اگر آتی ہے رات کو دن کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو یہ جو ہے نا ادھر ہم مٹی ڈال کے ادھر تک ہے نا نیمی یہ تھوڑا اچھا کر دیں گے تاکہ بارش اگر آیا تو پانی ہمارا ہم اکھاڑ لیں گے ادھر ایک دو ریڈیاں مٹی ڈال کے نا تو یہاں پر زیادہ مٹی ڈال دیں یہ جگہ اوچھی ہو جائے پانی جو آئے گا یہ بلکل سے ریڈ بنا دیں یہ بھی ٹھیک ہے تاکہ اس کے اوپر نہ ڈالیں اگر یہ اکھاڑ کے نیچے تھوڑی مٹی ڈال دیں جہاں تک وہ اوچھی ہے نا اس جگہ تک ہم یہ اٹھیں نکال لیں گے نا یہ والی تو ادھر دو تین ریڈیاں مٹی کی ڈال کے پھر اس کے اوپر ہم اٹھیں لگا دیں گے یہ بھی صحیح ہے تاکہ یہ تھوڑا اچھا ہو جائے گا یہ واقعی جو ہے نا یہ نیچے ہے جگہ اگر بارش مگر آئے گے نا تو پانی ادھر ہی کٹھا ہوگا گیٹ کے آگے نہیں جائے گا اور یہ ہمارے ریمپ اور سیڈی کو نقصان دے گا کیونکہ یہ دوسری سیڈی یہ سریعے والی یہ تو نیچے اٹھیں لگا کے اوپر سے وہ لگا دیا ہے تاکہ بند آنا جانا یا ادھر سے بھائی کانی جانی ہے بس لیکن یہ اگر ان سے میں ان میں سے کوئی ایک اٹھ بھی نکل گئی نا یہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی یہ تو اوپر سے لگایا ہے نا بجری علماء یہ تو ٹوٹ جائے گی دوسرے دن اس لیے اس کو بھی تھوڑا اس کو سپورٹ مل جائے گی نا اتنے تا میٹی آ جائے گی تھوڑا اچھیوں بھی ہو جائے گی یہاں پر میٹی ڈالیں گے نا پھر جگہ خراب آ جائے گی ہاں اوپر میٹی نہ رکھیں گے برا برا جائے گی بیشک ایسے ریڑ بنا دیں گے نا تاکہ ادھر پانی نہ رکے اگر ادھر رک گیا پانی پھر تو سارا کام خراب ہے یہ کچھی دیوار ہے نا ادھر سے اگر ادھر پانی رک گیا تو ادھر کمرے میں چلا جائے گا یا اس دیوار میں چلا جائے گا نیچے ہے جگہ حالانکہ کال میں ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ سیٹ بیشک اچھی رکھ کے لیول کرنا ہے لیکن وہ کچھلے گیا تھا نا کال تو پھر اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے کار کے چلا گیا جو مٹی وہ ادھر لے گیا نا یہ بہر یہ وہ نہ لے جاتا اب ابھی دیکھیں میں آپ کو بٹی دکھاتا ہوں جی جو ادھر سے انہوں نے مٹی اٹھائی ہے یہ آپ نے پہلے پہلے جو دیکھے یہ دیکھیں کتنا دڑا انہوں نے لگا دیا ادھر یہ ساری مٹی ادھر سے اٹھا کے لے آیا اس کونے میں سے جو ابھی وہ نیچے ہے یہ ساری مٹی ادھر سے لے آیا حالانکہ یہ نہ اٹھاتا وہ جگہ کافی اچھی کرتا یہ یہ والی ٹھیک ہے اس کے مٹی آجے گا یہ پانی نہیں رکے گا یہ اس کے برابر ہے لیکن وہ کونہ جو انہوں نے انہوں نے نیچے کر دیا ہے سیڑی کے ساتھ حالانکہ اس کو یہ انہوں نے پتہ کیا کرنا تھا انہوں نے نا یہ یہ جو سیڑی کا ہے نا یہ والا اٹھ اس کے برابر وہ رکھتا آگے پیشک نیچے کر دیتا پھر جو ہے نا اس آپ سارے چلو ابھی تو ہو گیا خیر جب ادھر آ جائیں گے پھر ہم خود بھی ساتھ یہ کرتے رہیں گے جو ہمیں وہ صحیح نظر نہیں آئے گی ہاں اس کے ساتھ لگ جاتی بلکل برابر یہ کہ یہ جھری نہ ہوتی ابھی بارش والا پانی بھی آئے گا نا تو ادھر نیچے جائے گا نیچے سے جائے گا چلیں جی اللہ پاک بہتری کرے اور باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے باقی سارا جو ہے وہ اوکی ہے اور اس دن میں نے مستری کو کہا تھا کہ وہ سیڑ جو ہے نا وہ بھی نیچے ہیں آپ نے وہ سیڑ اچھی کرنی ہے تاکہ ہمارا پانی ادھر آئے انہوں نے کیا کیا یہ سیڑ اچھی ہے وہ سیڑ نیچے ہے جب ہم دروازوں میں اندر پر فارش بھی دھوتے ہیں نا آپ دیکھ ہیں کہ آج فارش انہوں نے دھویا کوئی شاہ بھی کی ہے نا یہ اتنے تک پانی جو ہے نا دروازوں کا ادھر گیا ہے اس پاس تو آیا نہیں ہے یہ کری ہے وہ ساری گلی ہو گئی ہے کیونکہ پانی سارا ادھر گیا تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ بارش اگر آئے گے تو وہ سارا ادھر جائے گا کچن میں اور کافی بہن بھائی بھی کہہ رہے تھے آپ کا پانی بارش کا کچن میں جائے گا یہ ادھر پانی آکر کٹھا ہوتا ہے سارا اور ادھر بھی چلا جاتا ہے ادھر بھی چلا جاتا ہے تو ابھی دیکھیں گے برحال اس کا نا کوئی صاحب لگائیں گے کہ اس کے ساتھ کیا حل کرنا ہے حال یہی ہوگا کہ ایک ایک وار نا ہمیں ادھر اوپر لگانا پڑے گا وہ اتنے تک اور ایک ایک جو ہے نا یہ جو دیوار ہے ایک وار ادھر لگانا پڑے گا اوپر یعنی کہ جب وہ لاوی جائے گا نا اوپر وار پھر پانی اگر ادھر اکٹھا بھی ہوگا نا وہ جب وار سے اوپر نہیں جائے گا وہ پھر وہ جگہ نوی ہوگی تو پانی پھر ادھر واپس جائے گا دوبارہ جمع ہو کے ادھر کٹھا ہوگا پھر جب ادھر پھر چال جائے گا کیا ہوتا ہے یعنی کہ کچھن کے اندر نہیں جائے گا یہ ہی پر کھڑے گا کٹھا یہی پر ہوگا پھر بھی کیونکہ ادھر والی جو میں بات کر رہا تھا کیونکہ اس دیوار کے اندر پانی چلا جائے تو ادھر بھی ہمارا ایک وار آ جائے گا یہ اوپر ہو جائے گی اور پانی ادھر ہی رہے گا ہمارے اس سہن کے اندر ادھر جب اوچھا ہوگا نا تو ادھر پار تو نہیں جا سکتا نا ادھر پار جا سکتا ہے اس کا پھر راستہ وہی ہوگا کہ میں باہر ادھر ہی جانا ہے جیسے جیسے اوپر ہوگا پھر نکلنا تو بہر ہے یعنی کہ اندر کچھن بھی نہیں بھریچے گا اور ادھر بھی نہیں جائے گا لیکن یہ ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایک آج جب بارش آئے گی نا تو پھر میستری کو کول کروں گا کہ آج ہو آپ کا لیول مجھے دکھاؤ کہ ادھر ہے حالانکہ اس کو پتہ ہے کیا کرنا تھا یہ ہمارا ہے نا لنٹر یہ والا یہ لنٹر ہے نا یہ لنٹر سے تقریبا بے شک اس لنٹر کے اوپر بھی وہ ایک لگا دیتا اتنے تک نا تھوڑی مٹی ڈال کے نا اس کو اوپر کر کے یہ سیٹ اوپر کرتا یہ دروازے تک نا اس دروازے تک یہ سیٹ اوپر کرتا بے شک ادھر جو ہے نا یہ تھوڑی نیچے کا جاتا تھا کہ اندر پانی نہ جائے نیچے کر کے ایسے انہوں نے لیوہ نکالنا تھا کہ بہر پانی جائے یہ جگہ جو ہے بے شک نیچے ہو جاتی زیادہ وہ سیٹ بھی اوچی اور سنٹر جو ہے یہ نیچے ہونا چاہیے تھا تاکہ پانی جو ہے نا پرنالے کا بھی آتا اگر وہ ادھر آتا نیچے جگہ پہ پہر چلا جاتا اور ادھر والا جو ہے یہ اچھا ہوتا ادھر ادھر سے یہ کہ کسی کمرے میں یہ کسی دیواروں میں پانی نہ جاتا یہ نیچے یہ نیچے یہ تو مجھے بھی نظر آ رہی ہے چلیں جی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا مہمان وغیرہ بھی ہیں ابھی جو ہم جا رہے ہیں گھر کے طرف واپس ہم کافی ٹائم کے آئے تھے لیکن ادھر اسلام بھائی کے ہاں بیٹھے رہے پھر ادھر سے ابھی جا رہے ہیں گھر کے طرف واپس اور مخلص بھائی کو میں یہ کہہ رہا تھا یہ والی یہ ابھی دیکھیں کہ یہ جوڑ ہے میرا ہاتھ یہ پہنچ گیا وہ اس کے اوپر یعنی کہ یہ تار کو پکڑ کے نیچے کر سکتا ہوں تو ان کو میں نے مشورہ دیا ہے لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے کال جو ہم کراتے ہیں تو کال ہو سکتا ہے میں نے کہا ادھر سے جوڑ کٹو یہ آپ کی ادھر سے بے شک تار ختم ہو جائے گی یہی تار واپس لے جاؤ وہ جو گوپک بنا ہوئے نا احمد بھائی کا مادہوٹ کا ادھر جو ہنا میٹر کھڑا ہوا ہے اور کیبل کہاں سے جا رہی ہے ایدھر سے جا رہی ہے مہیو دین کے گھر کے دیوار سے پھر اس کے باتھروم پہ پھر وہ دیوار لے کے اوپر میٹر تک پھر وہ ٹالی کے اوپر جا رہی ہے تو یہ تار جو نا مکمل اگر ٹالی سے سیدھی کھچے تو اس کے ساتھ باندھ گا پھر اس کے ساتھ ٹاچ کریں گے وہیں سے پہنٹ سے گزرے گی یہاں کہ اوپر سے پہنٹ نیچے لے ہیں ادھر لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ بنا رہے گا کیونکہ ان گھر ہے بلکل آخر میں تو ادھر سے بجلی ان کی آ رہے گھوم گھوم کے ایسے وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹالی ہیں جیسے ہماری تاریں آ رہی ہیں یہ ہماری بانس لگا ہوئے ہیں اسلام بھائی اور میری آ رہی ہیں ہاں سامنے والی وہ بھی ادھر سے تار سیدھی کھیچیں گے اپنی بیٹھک کے اوپر یہ بھی ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کال کو خراب ہو کچھ بھی ہو اپنی سیڑ پہ ہو اور ادھر نہ وہ دیکھیں وہ سڑک کے اوپر نیچے تاریں ہیں بلکل یہ ہے جو پول کراس کرتے ہیں کوئی ٹرالی وگر آتی ہے کوئی رکشات ہے کوئی لکنی لے کے جا رہا ہوتا ہے یہ ویشہ بھی فترہ ہے اوپر سے گزر رہے ہیں یہاں سے چار پہنیاں ڈالیں چار پہنیاں جب ڈالیں گے بچے کھیلیں گے یہ تو بلکل یہ سارک کے اوپر آجائی ہیں اس کو آگ بھلا سکتے ہیں یہ سوئے ہوئے وہاں آگ بھلا جائے نیچے بچوں کرا جائے ہیں ویسے ہم کل سمائے در لے ہیں کہ کل ان کا بھی وہ کرائیں گے یہ نہیں کرائے گا تو میں خود کرا دوں گا کیونکہ مجھے خطرہ ہے نا اگر وہ نہیں بھی کراتا اس طرح ہوگی نا پھر ایک گھر کے یعنی کہ بہر ہے نا جیسے اوٹالی سے آ رہی ہے نا ہماری بھی ادھر اسلام بھائی کی بیلنک کے اوپر باندھی پھر ادھر سے یہ آ رہی ہیں میری دو تاریں یہ آگئی اس کا بھی ایسے جائے گی اس طرح ہمارے گھر کے اوپر بھی تاریں تھی رات کو آگ لگے تار کو توسکار چار پائی پر آگئی بچے سوئے ہوئے تھے وہ کوئی دور گری ہے یعنی کہ بچوں چار پائی سے دور جا گری زمین پر گری ہے آگ لگے کیونکہ یہ خطرناک ہے ابھی اس نے یہ میں کہہ رہا تھا ابھی گانٹ نہیں ہے ایسے جوڑ ہے اس کو کھچا ہے تو یہ مین میٹر سے آ رہی ہے اس کا کوئی بریکر نہیں ہے چلو وہ صبح جو ہے نا اگر وہ نہیں کرائیں گے وہ ٹھیک ہے پھر وہ ٹالی جو کھنی ہے اس کے اوپر باندھے سیدھا سیدھا اس کے گیڑ پہ وہ ان کی بیٹھک بنی ہوئی ہے نا اس بیٹھک کے اوپر وہ تار کھینچ کے باندھیں گے پھر وہ اس سے نیچے لے آئیں گے نیچے میٹر لگا کر لگا دیں گے پھر آگے لے جائیں گے یعنی کہ ان کا بھی وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی اوپر اوپر تار آ جائے گی کسی کے گھار سے بھی نہیں آئے گی اوپر کو اوپر باندھی ہوئی ہے اور یہ بانس کے اوپر باندھی ہوئی ہے یعنی کہ اتنا اوچی اور ہماری اسلام بھائی کے یہ بھی اوچ ہے صرف یہ ہی ہے مخلص علی یہ بھی اوچی ہو جائے گی تو ادھر سے ساری اوکے ہو جائے گی باقی ہیں آگے والے ان کی نیچے آ رہی ہیں ٹوٹے پھوٹے جو بھی وہ خود بنائیں گے ماشاءاللہ چار پہیاں جو ہے لگ رہی ہیں اور ادھر جو ہے نا ہمارے مہمان بھی پہنچ چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مہمان جو وہ آنے والے ہیں اور ادھر جا رہی ہے نہیں ہم نے تو کب کے کار لے ان کے بھی لوگ میں دوا سلام نہیں ہم نے کہا چار پہیاں وہ نکال لوں اور بیٹھے گے نا بچے اسے میں وہ والے گیٹ تو بند کر دو تو میں نے کہا پتہ نہیں ہم نے تو کب کا ویڈیو میں مل چکے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کیسے نہیں ابھی مل رہی ہے جب انہوں نے سلام کیا نا اچھا پہلے سے یہ پوچھیں کہ یہ انہوں نے ایک بجے کا ٹیم نہیں تھا بلکہ اس کیسے پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ میں تو ٹیم اس ٹیم نوٹ نہیں کیا جو بھی تھا بارہ لیکن پھر بھی تقریباً میرے حساب سے تین چار گھنٹے سے گزر گئے ہوں گے جس ٹیم ان کی کول آئی تھی ہم نے کہا شام کو دعوت بنانا ہم جو ہے نا تین چار بجے آ رہے گی آپ نے میں نے کہا پھر کتنے بجے آو گے میں نے پوچھا کس ٹیم آو گے انہوں نے کہا بس ابھی تیاری ہم کھا رہے ہیں بس آ جاتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کہا کہ روٹی تھوڑی بہتی کھا رہے ہیں یہ تو بتایا ہے نا کہ ہم شام کا کھا رہے ہیں ہاں یہ بتایا تھا تو پھر ہم نے تو تسلی تھی کہ شام کا کھا رہے ہیں لیکن ابھی ہم نے سمان تو نہیں لیا میں نے کہا پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں اثر کہ کب کوئی ہوگی ہے نہیں ابھی کون جائے گا لینے کے لیے میں کہتا ہوں آج کیسل کرتے ہیں دعوت آج آپ نے دعوت کینسل کر لی تو ادھر جائے نا وہ میرے سالے سام سے میرا جھجڑا ہو جائے گا کیوں ادھر اس کا ایک پروگرام تھا وہ میں کینسل کر گیا اچھا اوہ کیا ہوگا ہے کیا ہوگا ہے یہ بچوں کا کام ایسے ہی ہوتا ہے روتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں میکس کر دو میکس کر دو نا وہ دوسرا یہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا چلنج ابھی باقی بات یہ تو انشاءاللہ ہوتی رہے گی اور بچے وغیرہ جو ہے ابھی ابھی آیا ہے یہ تھوڑی دیر نا یہ تکڑا رویں گے پھر اس کے بعد ان کی ہوگی سیٹنگ سیٹنگ جب ہو جائے گی پھر جو ہے بات چیت کریں گے دیکھیں ابھی کیسے رو رہے ہیں پانی 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 کیسے آج رہاں ایسے نا انشاءاللہ جی ابھی جو لگتا ہے نادیا جو ہے نا وہ مثال وغیرہ کی کٹائی ہو رہی ہے کٹائی وغیرہ اچھا کون لے آیا تھا پھر سامان آپ تلسلہ نہیں میں نے تو اس پر ہم کہا کہ کیسل کرتے ہیں اس سے پہلے لے کر رکھے ہوئے پیسے اچھا اچھا ان کے ساتھ پرینک ہو گیا ہمارا ہاں مانا کر رہا ہے وہ بولتے ہمارا ہاں مانا کر رہا ہے ہمارا ہاں مانا کر رہا ہے نہیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے نہیں کھانا تو پھر آپ کو پتہ ہے جو جو نصیب جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہر انسان کھا لیتا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہوتی ہے نصیب نصیب کی بات نہیں ایسے بھی اگر بن میں کھاتا رہے ہفتہ کھاتا رہے سبزی ڈال تو کہتے ہیں ہماری دعوت تو نہیں چاہی جب تک شکرنا کھا اچھا یہ حاسرت یہ کہ ہے ہفتہ کھاتا رہی ہوتا ہے آپ کیوں پھر دعوت کھاتا اور چائے ہفتہ کھاتا رہتا ہے وہ کہتے ہیں میرے دعوت نہیں کھلائی انہوں نے اگر آپ کو بی Привет something بناتے میں میں بڑھائی قصد curvature بناتے میں میں کے اسے بنائیں یا وہ فوجsmith پھر وہ کہیں آس ہونکم ہمیں کھلائیں ساتھ میں بوتر پھلا دیں چاہ پھلا دیں آس ہمیں بلا دارے آہ اس طرح کہتے ہیں ابھی ادھر گئے نا مشبہ کے گھر ادھر ہم پانچ چھ دن رہے ہیں ہم کبھی حالہ کہ چاول بھی دو تین بار بنا کے کھائے ہیں پھر جب ہم آنے لگے پھر کہہ رہے تھے دعوت تو ہم نے نہیں کھلائی میں نے کہا یہ جو کھائے ہیں دو تین بار چاول بنائے ہیں وہ دعوت ہو گئی ہے ہم آج جا رہے ہیں بس صحیح بات ہے چلیں جی ابھی مثالوں اگر اکٹائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے جیسے ریسپی اگر اپنے مثالیں کٹ گئے جیسے ہی گیس آئے گا نا پھر بنانا اسٹار کرنے گیس آئے گا چھ بجے ابھی ٹیم پتہ نہیں کیا ہو گیا آنے والی ہے گیس ماشاءاللہ جی الحمدللہ گیس جو ابھی آگئی ہے اور نادیا جو ہے وہ چلے کے اوپر بیٹھ گئی ہے تو ریسپی بنانے کی جو ہے وہ تیاری مکمل ہو چکی ہے ایڈ کر دیا ہے گھی وغیرہ اور پیاز بھی ایڈ کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی دیر میں جو ہے نا یہ ریسپی جو ہے نا بن جاتی ہے اور اس کے بعد جو جو چیز بھی ایڈ کرتے رہیں گے پھر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ایسے نہیں کرو اس کو ہاتھ نہیں لگو ایسے نہیں کرتے ابھی کیے کتنے برون کرو گے ابھی تھوڑی دیر یہ برون کر لوں اور اس کے بعد سے چھکن ڈالوں گے اچھا سائے سائے چھکن کو پرائی کروں گے اس میں آج چھکن بنا رہی ہو ہاں چھکن ہی بنا رہی ہو کیونکہ پوچھا تھا ہم نے ہم نے کہا جو چیز کھاؤ جو چیز پکا کرو ہم وہی بنا لکے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نہ یہ دریانی چاہو وغیرہ یہ چیزیں ساہاں ساکھ گئے ہیں ابھی جو ہے نا آپ کو یہ اور چیز بنا لیں تو ہم نے چھکن ہی گیا ہم نے کہا پھر چھکن ہی بناتے ہیں ہم نے چھکن ڈالتے ہیں ہم نے چھکن ڈالتے ہیں بسم اللہ کریں ماشاءاللہ جی چھکن ہمارا وہ بھی ایڈ ہو چکا ہے ابھی اس کو گھیک اندر نہ اچھی طرح سے فرائی کریں گے پھر اس کے بعد جو ہےنا آگے والا کام ہاں جی گیس کلی گئی ہو 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 یہ کیا آپ نے کہہ دیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آتا ہے پھر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے اچھا پھر آ جاتا ہے جب وہ پھر نہیں جاتا اب جب آئے گا پھر نہیں جائے گا اب جب آئے گا اب ایسے تو دو منٹ کے لئے جاتا ہے ابھی لگاتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آیا ابھی ابھی نہیں آئے گا ابھی ہاں ایک دو منٹ کے بعد آئے گا ایک دو منٹ کے بعد آئے گا پھر جب آئے گا پھر نہیں جائے گا چلیں جی دیکھتے ہیں ابھی ابھی آگ لگائی ہے آگ نہیں لگ رہی آئے گا تو پھر دیکھیں گے نا ماشاءاللہ جی آپ نے جیسے دیکھا گیس وغیرہ جو ہے وہ تو ہے نہیں چلی گئی پھر جب آئے گے تو پھر انشاءاللہ بنائیں گے آگئی 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 ظالم کی بچی آگئی میں نے کہا نہیں ہے میں نے کہا کہ ایک دو منٹ کے بعد جنوی آجاتی ہے ایک منٹ یہ تھوڑا بھنائی ہو جائے پھر تو ابھی اس ویڈیو کا بھی ہم یہی پر انڈ کرتی ہیں کیونکہ یہ تو روٹی بنائیں سالن بنائیں پھر کافی لیٹ ہو جائے گی تو ویڈیو کا یہی پر انڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو شیئر لائک کریں اور چینل کو بھی سسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس آپ تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار سب بین بھائی